پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ سوچا کہ اللہ نے مجھے جنت کی قربتوں میں رکھا تھا اپنے بلکل ساتھ ملائکہ کی تصویحات میں رکھا تھا اور میں نے ساری جنت کی نعمتیں چھوڑ کر ایک پھل کی طرف دیکھا اور اس میں میں نے ہرس کی اور اللہ کی قربتوں سے دور ہو کر آزمین پر آگیا اللہ سے ان کو حیاء اور شرم آئی کہ کس مو سے میں اللہ کو دیکھوں سر نیچے چکا ساڑھے تین سو سال تھا اور اتنا روحیں اتنا روحیں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے آنسوں جمع کیے جائیں تو حضرت دعود علیہ السلام کی آنسوں کا دسویں حسانی بنتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں وہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ جس جگہ پر آپ کے آنسوں پڑھتے وہ گھاس ہو جاتی تھے اتنا روتے تھے فرمایا کہ اگر ساری انسانیت کے آنسوں جمع کریں تو دعود علیہ السلام کے آنسوں کا دسویں حسانی بنتے ہیں اور اگر دعود کے آنسوں بھی جمع کریں اور قیامت تک کے آنے والی ساری انسانیت کے آنسوں جمع کریں تو اکیلے آدم کی آنسوں کا دسویں حسانی بنتے ہیں آدم اتنا روحے اتنا روحے ساڑھے تین سو سال کے بعد سر آسمان پر اٹھایا تو اوپر کلمہ لکھا و دیکھا جو کلمہ ہمیں بغیر محنت کی مل گیا ہمیں خبر ہی نہیں یہ کلمہ ہے کیا ہم اسم آدم ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں وظیفے ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں عملیات ڈھونڈتے پھرتے ہیں ارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر کیا حقائق ہیں اس یہ کہ کلمہ کا واسطہ دو کہ جولی بڑھ جائے گا لیکن اس کلمہ کے ساتھ وہ تڑپ کا تعلق تو قائم کرو اس تڑپ کے ساتھ جب اس کلمہ کی پکار پر خدا کو پکارو گے اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لٹاتی یہ وہ کلمہ ہے یہ کلمہ تو حضرت عسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو تسخیر کی طاقت حاصل تھی اور پوری کائنات کے اوپر بادشاہی کر رہے تھے یہی کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسولی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد میرا رسول ہے یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نگینے پر لکھ کے حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی میں جڑ دیا اور جبریل سے پہنچا دیا جیسے وہ انگوٹھی پہنتے ہیں آسمان و زمین کی فضائیوں کی غلام نظر آتی یہ وہ کلمہ ہے اتنی طاقت اس کلمے کی جب دیکھا یہ کلمہ تو آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے وسیلے واسطے سے مجھے معاف کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے آدم تجھے کیا پتا کہ یہ محمد کون ہے کہا کہ اے رب زجلہ مجھے پتا تو نہیں کہ کون ہے لیکن تیرے نام کے ساتھ جب اس کا نام دیکھا ہے تو میں سمجھ گیا کہ کوئی برگزیدہ شخصیت ہے تیری کوئی محبوب شخصیت ہے حالانکہ لا الہ الا ایک سنٹینس ہے محمد و رسولہ دوسرا سنٹینس ہے ایک سنٹینس ختم ہوتا ہے اس کے بعد واو آتا ہے انگریزی میں اینڈ آتا ہے اردو میں اور کا لفظ آتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں وہ محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن جب دیکھا میں نے تو درمیان میں وہ کا بھی واسطہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے بیچ میں وہ کا واسطہ بھی گوارہ نہیں کیا میں سمجھ گیا محمد سے زیادہ محبوب تھیرا کوئی نہیں ہو سکتا میں اس محمد کا واسطہ دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ آدم تو نے صحیح سمجھا یہ تیری اولاد میں سے وہ نبی آخر زمان ہیں اگر اس نبی کو پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا اس کو میں نے پیدا کرنا تھا تو تجھے پیدا کیا ہے اس کو پیدا کرنا تھا تو آسمان و زمین کی کائنات کو پیدا کیا اگر میں محمد کو پیدا کرنا مطلوب نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا یہ محمد وجہ تخلیق کے کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وسیلہ دینے پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرتا آج لوگ نادانی کرتا ہے جی وسیلہ دینا ہے دعا میں جائزی وسیلہ کیا ضرورت ہے جی ڈریکٹ اللہ سے مانگے آدم ساڑھے تین سو سال ڈریکٹی مانگ رہے تھے ڈریکٹی مانگ رہے تھے اور ڈریکٹ اللہ دیتا ہے اس میں شک نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ محمد کا واسطہ دو کے تو جلدی مان جاؤں گا محبوب کا واسطہ دو کے تو جلدی مان جاؤں گا لہذا ساڑھے تین سو سال کے بعد وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا اس محمد کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دے یہ وہ محمد جو وجہ تخلیق کائنات آدم علیہ السلام ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ دے